بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین دو بڑی اہم خبریں آج کے اس علاقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی خبر تو وزرعظم عمران خان صاحب کا ٹیسٹ کیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے بہت اہم اور ایکسکلوزیف تفصیلات ہیں اپوزیشن اس وقت کیا نئی سازش جو ہے وہ کر رہی ہے دھرنے احتجاج لانگ مارچ یہ تو فرنٹ پر ہیں جو وہ کہہ رہی ہے لیکن بیک ڈور اس وقت کیا چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے ایک تو کچھ ایکسکلوزیف تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین جانگیر ترین اور علیم خان ان دونوں کا بلاوہ جو ہے وہ اب آ چکا ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں آپ کو اپنے گزشتہ وی لاغز میں بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے درمیان جو دوریاں تھی وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہیں اس کے علاوہ اطلاعات یہ بھی تھی کہ جانگیر ترین صاحب جو ہے انہیں بڑی اہم زمداریاں بھی دے دی گئی ہیں خاص طور پر جو جنوبی پنجاب ہیں وہاں پر جو الیکشن ہوں گے اور علیم خان کا بھی بلاوہ آیا ہے ناظرین اس حوالے سے بھی بہت اہم تفصیلات ہیں کیا ان دونوں کو نئی زمداریاں دی جا رہی ہیں جو ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات میں اس حوالے سے ان دونوں کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہو چکا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ایکسکلوزی تفصیلات ناظرین آپ کے اس علاقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اس وقت پروپیگیٹ کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ وزی sponsor عمران خان صاحب اور اسکری قیادت جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ غلط فہمیاں اس طرح سے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ کمر جاوفید باجوا جو کے آرمی چیف ہیں انہیں ایک سال توسیر دینا چاہ رہی ہیں یا دوسری طرف یہ بھی کوشش کی جا رہی ہیں کہ جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کو یہ باتیں پہنچائے جا رہی ہیں کہ شاید ان کو جو ہے وہ ایک سال اور توسی مل سکتی ہے انہیں توسی لے لینی چاہیے یا جو ہے انہیں توسی نہیں لینی چاہیے یا عمران خان صاحب جو ہے وہ توسی نہیں دے رہے اور اس حوالے سے جو کچھ پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی خاص طور پر اور آبیس سوشل میڈیا کے ذریعے آگے تک باتیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہیں کیونکہ آپوزیشن کو یہ معلوم ہے کہ اگر ابھی عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا اور اگر نومبر میں عمران خان صاحب نئے آرمی چیف کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دو ہزار اٹھائیس تک عمران خان صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا اب ناظرین ہونے کچھ یوں جا رہا ہے کہ غالباً سپتمبر تک ناظرین فوج میں ایک بہت بڑی اہم تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور اس کے تحت چھے جو بڑے جرنیل ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان چھے ریٹائر جرنیلز کی جگہ پر نئے ایک تو جرنیلز آئیں گے پھر اس کے بعد جنر کمر جعوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی نومبر تک ان کی مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو ایک سال کی توسیح کے حوالے سے باتیں ہیں وہ جو ایک قانون جو پہلے سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ جب توسیح عمران خان صاحب جنر کمر جعوید باجوہ صاحب کو تین سال کی دی تھی وہ توسیح کا لاج جو تھا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا پھر اس کے بعد جو عمر کا تائین تھا وہ ہوا اور اس کے تحت آرمی جنر کمر جعوید باجوہ صاحب کی ایک سال مزید جو عمر ہے وہ موجود ہے جس کے تحت انہیں ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اس حوالے سے ایک قویسچن بھی عمران خان صاحب سے کیا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جو وقت ابھی دور ہے جب وہ آئے گا تو تب اس حوالے سے سوچیں گے اب ناظرین یہاں پر ایک اور بھی اہم چیز یہ ہے کہ اپوزیشن جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کے حوالے سے بھی کافی زیادہ اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کر چکی ہے ریزرویشن جو ہے وہ رکھتی ہیں خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا جو معاملہ آیا تھا اس میں جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کے حوالے سے جو ٹینٹس چلے تھے وہ بھی آپ تمام ناظرین کے سامنے ہیں وہ اگلے ماہ دو فروری کو آرمی چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حلف اٹھائیں گے تو ایک تو ناظرین یہ ہونے جا رہا ہے کہ اگلے سال کی جو کچھ صورتحال ہے وہ یوں جو الیکشن ہوں گے اس کے قریب قریب جو صورتحال ہی ہوگی کہ ایک طرف آرمی چیف جو ہے وہ سوری ایک طرف جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب ہوں گے اور دوسری طرف ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں مبینہ طور پر کہ شاید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید صاحب وہ آرمی چیف بن جائیں گے تو اگر یہ دو تائیناتیاں ہوتی ہیں اپوزیشن اس حوالے سے پہلے ہی ان کے خلاف جو ہے وہ بہت کچھ کہہ چکی ہے تو اب وہ یہ چاہتی ہے کہ ان دو تائیناتیوں سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کا پتہ جو ہے وہ کسی طریقے سے گھول کیا جائے اب ناظرین کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ دوسری سائیڈ پر بھی کچھ جو ہے وہ کنفیوجن کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ناظرین یہ جو کچھ ماں ہیں اگلے یہ عمران خان صاحب کے لیے ٹیسٹ کیس ثابت ہوں گے اگر عمران خان صاحب کسی طریقے سے اسے سروائف کر جاتے ہیں فیصلے کر جاتے ہیں تو دو ہزار اٹھائیس تاک بلکل اپوزیشن کا پتہ صاف ہو جائے گا پھر دوسرے نمبر پر ناظرین اگلے جو دو تین ماہ ہیں مارچ اپل میں ان میں ناظرین اسلامباد کے پی اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اب ان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں سب سے پہلا فیصلہ تو یہ کہ اپنے جو ناراض اراکین تھے ان کو واپس متحرک کیا جائے گا اس میں جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب جو ہیں ان سے بھی رابطے کیے جائیں گے بلکہ اطلاعات یہ بھی ہیں بینہ طور پر کہ ان سے رابطے ہوئے بھی ہیں اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیف کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کی حد تک تو اور بقاعدہ طور پر جو کمیٹیز کچھ تشریر دی جائیں گی اس میں ان کو شامل بھی کیا جائے گا تو اس طرح سے اطلاعات ہیں تو جہانگیر تن خیر ویسے بھی ان کو بیک اینڈ پر کچھ اطلاعات جو ہے انتخابات ہیں کسی صورت ہارنا نہیں چاہتے جو کچھ ان کے ساتھ کے پی میں ہوا اس وقت پلان یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بلدیاتی انتخابات جیت جاتے ہیں تو آئندہ انتخابات میں بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جا سکتی ہے یہاں تک بھی کہا جا چکا ہے کہ اگر ٹکٹ کا مسئلہ ہوتا بھی ہے اور یہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ کسی بھی حلقے میں دو امیدوار جو ہے وہ ان کے کھڑے نہ ہو اور اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو امیدان خان صاحب بزاتے خود ان سے ملاقات بھی کریں گے انہیں سمجھائیں گے بھی اور ایک جو امیدوار ہوگا وہی صرف کھڑا ہوگا اس کے علاوہ جو ناراض عراقین ہیں ان کو بھی منایا جائے گا اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو کی جا رہی ہیں کمیٹیز بنائی جائیں گی یونین کونسلز میں جو ہے وہ ان کو بھیجا جائے گا یہاں تک بھی پلاننگ کی گئی ہے کہ جہاں پر نون لیک کا زیادہ ووٹ ہے ان حلقوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا وہاں پر بھی اپنی جو پوری زبردست کمپین ہے وہ کی جائے گی کارکونوں کو منایا جائے گا اور ان انتخابات میں اپنی جو جیت ہے وہ یقینی بنائی جائے گی خاص طور پر جو کے پی ہے کے پی میں اس مرتبہ کا جو ٹارگٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکنڈ فیز میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ستر فیصد جو نشستیں ہیں وہ انیشل پلان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتنا چاہتی ہے اور پھر اسی طرح سے پنجاب بھی معاف کیجئے گا تو اس وقت کا جو پلان ہے وہ یہ ہے یہاں تک کہ ناظرین سستہ بازار جو مہنگائی کا اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو عوام اس وقت گلے بھی کر رہی ہے تو اس کے تحت سستہ بازار لگانے کے حوالے سے بھی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ہر علاقے میں اس کی عبادی کے تحت دو تین یا مختلف جتنی بھی عبادی ہوگی اس پرسنٹیج کے ساتھ سستے بازار جو ہیں وہ لگائے جائیں گے اور عوام کو ریلیف جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا تو بہرحال اس وقت بلدیاتی انتخابات کو بھی عمران خان صاحب ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہے ہیں اور یہ وہ جیتنا چاہتے ہیں تاکہ عام انتخابات میں جب وہ جائیں تو ایک بڑی پاور کے ساتھ وہ جائیں اور پھر اس کے بعد جب نومبر تک جو وقت ہے وہ عمران خان صاحب کے لئے مشکل ہوگا خاص طور پر جو آخری تین ماہ ہوں گے سبتمبر اکتوبر اور نومبر اور اس کے علاوہ یہ والے جو موجودہ ابھی جنری فروری اور مارچ تک کا جو وقت ہے یعنی کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ وقت بھی عمران خان صاحب کے لئے کافی مشکلات جو ہے وہ کریئٹ کی جائیں گی اپوزیشن کی طرف سے دھرنے مارچ وغیرہ لیکن اس میں ایک یہ بھی فائدہ آ گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جب ہوں گے تو اپوزیشن یا تو مارچ کرے گی یا بلدیاتی انتخابات کی تیاری جو ہے وہ کرے گی تو بہرحال اس وقت اوورال جو پولٹیکلی جو نقشہ ہے وہ اس وقت یہ چل رہا ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیزوں کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمن باکس میں لازمی کیجئے گا آج کی بھی